اسلام علیکم قائنس مسال کے دور پہ آپ کی بائیک کا جو ٹیر ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور آپ دکان پہ گئے ہیں دکان پہ جا کے آپ نے جو ٹیر ہے وہ نیاں ٹلوالی ہے اب جیسے دکاندار سے آپ نے وہ ٹیر خریدہ ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی بائیک پہ سلپیں گرہا ہے نہیں مارنی ادرائیس آپ کو جو ٹیر ہے وہ خراب ہو جائے گا آپ نے یہ بات سن کر اپنا ٹیر ٹلوالی ہے اور بائیک کو لے گیا اور آپ نے جا کر 20 سے 25 سلپیں ماری ہے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے ٹیر کا تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ واپس دکان پہ ہے اور آپ نے دکان مالکہ آ کر بولا کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ یہ جو ٹیر ہے اس پہ سلپیں نہیں مارنی یہ خراب ہو جائے گا میں نے تو 20 سے 25 سلپیں ماری ہے تو خراب ہوا ہی نہیں تو وہ دکاندار آپ سے کیا کہے گا کہ آپ نے جس روڈ پہ سلپیں ماری ہے وہاں پر بلیک کلر کے جو نشان ہے وہ پرے ہیں وہ نشان کیا ہے وہ نشان ہے آپ کے بائیکر ٹیر کے چھوٹے چھوٹے ربرز کے پارٹیکلز ٹیر سے اتر کر رگر کھا کر وہ روڑ کے ساتھ چپک گیا ہے اب یہ جس نے ٹیر دولیا تھا یہ وہی بیس کری جا تھا تم نے تو کہا تھا کہ میں اگر اس پر سلپیں ماروں گا تو میرے بائیکر ٹیر خراب ہو جگہ جبکہ ایسا تو ہوئے نہیں ہے تو وہ دکاندار اس کو یہ کہے گا کہ جو ٹیر جو اس کی لائف آٹھ دس مینے بعد گھسنے تھی وہ تم نے پانچ میٹ میں گھسا دیئے بیس پچیس جو ہے وہ سلپیں مار کے تو سیم یہی سیچوشن ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو ہماری دنیا میں کوئی بھی چیز ہے نا اس کو اگر آپ گندے طریقے سے غلط طریقے سے یوز کریں گے تو اس کی لائف کام ہوتی ہے جو وہ چیز ایک ہے ڈیر سال بعد گھسنے تھی آرام سے یوز کرنے پر وہ آپ نے ایک دن میں گھسا دی اس طرح کی حرکتیں کر کے اب سیم سیچوشن یہاں پر یہی ہوتی ہے آج کل بہت سارے لوگ اپنے بائیک جو انجن ہے اس کو دیزل یا پٹرول سے فلش کرتے ہیں اور جو بھی انسان یہ کام کر رہا ہے یا جو بھی میکانک کر رہا ہے وہ کسٹرمنٹوں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ رکھو ہمارے پاس یہ بائیک آئی ہے ہم نے اس کو فلش کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو تو نہ دھوان دے دی ہے نہ آواز خراب ہوئی ہے تو اس پر بھی سیم یہی پہلی مسال جو ہے یہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ جو انجن ہے اس کو اپنے سارا موبلائن نکال کر اس کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے پٹرول پٹرول جو کہ پانی سے ہی پتلہ ہوتا ہے اس کا لیوبرکیشن کا لیول ہی نہیں ہوتا کچھ ہے اب اس پٹرول پر آپ نے چار سے پانچ ملکری جو ہے وہ آپ نے انجن چلایا اس کے بعد آپ نے پٹرول نکال کر واپس سے نیا موبلائن ڈال کر آپ نے کسٹمر کے حوالے بائیک کی اور وہ اس نے کیک مارک چیک کیا کہ ہاں دھوا مرن دے رہی ہاں میری جو بائیک ہے اس میں سے آواز بھی نہیں آ لی کوئی لیکن اس کے سارے پارٹس انجن کے بیچ میں جو تھے نا سارے کے سارے ایچ اینڈ ایوری پارٹ وہ سارے جو پارٹس ہیں نا وہ اس چار سے پانچ ملکری جو آپ نے بائیک سٹارٹ کی تھی اس میں وہ اتنا گھس گئے کہ جو آپ کے سات آٹھ مینے تک یا سات آٹھ مینے بعد جاگے گھسنے تھے وہ اس وقت ہی پانچ ملکری گھس گئے تو اس کا نقصان ایسے یہاں پر دیکھا جاتا ہے ہم یہاں پر ڈیڈیل میں بات کرنے والے ہیں انجن فلش کو لے کر میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا لیکن مین جو مقصد تھا نا سمجھانا وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی بھی چیزوں کو چیک کرنا تھا تو ایسے چیک کرتے ہیں ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی بھی مکانیک ہویا کوئی بھی انسان اس نے کہا کہ ہم نے تو بہت ساری بائیک سٹارٹ کی ہیں کیا وہ بائیک ایک سال بار ڈیر سال بار باپس ہے یا آپ کے پاس اس کے اندر جتنے بھی پارس تھے وہ سارے جہاں ایک سال بار ڈیر سال بار گھس گئے تھے وہ آپ نے پانچ ملکری کے ساتھ گئے صرف انجن کو ساف کرنے کے چیک کرنے میں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انجن کام کیسے کیسے کرتا ہے اور فلش کیسے کروانا چاہیے یا کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے اور انجن کام کسے کسے کرتا ہے اور کیسے اس کا جو فلش جو اگر آپ کرتے ہیں پٹو سے تو کیسے اس کو نوستانب ہو جتا ہے دیکھیں فرنس کوئی بھی جو انجن ہو نا وہ اگر آپ آئیڈیا سپیلے بھی خری کرتے ہیں یعنی کہ اپنا بائیک کو سٹارٹ کیا اور ریس چھوڑتی تو ابھی وہ گیارہ سو سے لے کر پڑنا سو کے آرپیم کے درمیان وہ خری ہوتی ہے بائیک اگر کوئی بری بائیک ہے جیسے کہ ہونڈا وانٹ فائی ہوگی پہ ہی ٹھائڑتی ہے اسے نیسے جاتی نہیں ہوتی کوئی کاربیٹر ایسا تیونہ پہ نہیں ہوا تھا تو کام بس کام بھی اکرام دیکھیں نا کوئی بھی بائیک ہے یا کوئی بھی انجن ہے گاری کا انجن بھی وہ وہ گیارہ سو آرپیم پہ ریس چھوڑنا بھی اگر آپ خرا کرتے ہیں نا تو گیارہ سو آرپیم کا کیا مطلب ہے آرپیم کا مطلب ہوتا ہے روٹیشن پر منٹ یا پھر ریولیشن پر منٹ یعنی کہ اگر آپ کی بائیک آپ نے ریس چھوڑی بھی ہے نا صرف ریس چھوڑی بھی ہے تو وہ ایک منٹ میں گیارہ سو دفعہ آپ کی جو کرینک شاپٹ وہ پری گھومتی ہے آپ امیجن کریں گیارہ سو دفعہ گھومتی ہے اگر آپ نے اس کو صرف ریس چھوڑی بھی ہے اور ایک منٹ میں روٹیشن پر منٹ بولتے ہیں آرپیم کو تو آپ جو کرینک شاپٹ گھومری ہے نا اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ ساری ساری گھومری ہوتی ہیں ایک منٹ میں گیارہ سو دفعہ وہ چیزیں گھومی ہیں اب آپ اگر پانچ منٹ کے لیے بھی اپنے بائیک کو آپ نے کیا کہا کہ انجن اوئل نکالا پٹرول لالا اور آپ نے اس کو سٹارٹ کیا پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے خدا کر دیا لیٹس سپوز آپ نے پانچ منٹ کے لیے خدا کیا اب ایک منٹ میں اگر آپ نے چھوڑی بھی ہیں صرف تب بھی وہ گیارہ سو دفعہ جو پوری کرینکشٹ اور اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں خدا کر ہوتی ہیں میں سارا آپ کا بتاؤں گا وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک منٹ میں گیارہ سو دفعہ جو ہے وہ وہاں پر گھومی اب اگر آپ نے پانچ منٹ کے لیے کیا ہے نا تو 1100 ملٹی پلائب ہے 5 تو پچ پنسو دفعہ آپ امیجن کریں پچ پنسو دفعہ وہاں پر چیزیں گھومی without انجن اویل پٹرول کے ساتھ اگر آپ نے پٹرول کے ساتھ جو ہے فلش کیا ہے ایک گندے سے گندہ انجن اویل بھی ہونا گندے سے گندہ پانچ دس سزار کلومیٹے چلا ہو دس سزار کلومیٹے بھی چلا ہو تب بھی اس کا جو لیوبرکیشن کا لیول ہوتا ہے نا وہ پٹرول سے آٹھ سے دس کلومیٹ زیادہ ہوتا ہے گندے سے گندہ چلا وہاں انجن اویل بھی پٹرول تو اتنی پتلی چیز ہے اب آپ امیجن کریں کہ اگر وہ پانچ منٹ کے لئے آپ نے اون کیا ہے اور گیانہ سو آرکھیں بھی آکے بائیک کھڑی ہے تو وہ بھی پانچ منٹ کے لئے پچپن سو پچپن سو دفعہ آپ کی پوری کرنگ شاپٹ گھومی ہے without انجن اویل کس پہ پٹرول کے ساتھ پیشک آپ نے اس میں آدھا جو اویلہ وہ بھی مکس کیا ہو لیکن وہ پھر بھی بہت پتلا رہے گا آپ کرنگ شاپٹ گھومی ہے پچپن سو دفعہ بغیر انجن اویل کے سیر پر سیر پٹرول سے تو کرنگ شاپٹ کے ساتھ نمبر ایک لگا ہوتا ہے کرنگ رڈ اور اس کے بیرنگ لگے ہوتے ہیں اور پھر کرنگ رڈ کے ساتھ لگا ہوتا ہے بسٹن ایڈنگ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بھی پورا ایک دفعہ گھومی کیونکہ یہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور پھر کرنگ شاپٹ ساتھ لگی ہوتا ہے بائی کا کلچے بوکس کلچے بوکس کے اندر اور دیت کافی سے جدہیں بھی پارٹس ہوتے ہیں کلچے پیٹس ہو گیا کلچے بوش ہو گیا پریشر پیٹس ہو گیا وہ ساری بھی وہاں پر لگیا اب وہ بھی گھومیاں بداؤ ڈینجن اویل تو اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے زیادہ نقصان اس کو پہنچتا ہے لیکن چونکہ آپ نے پٹرول ڈالیا تھا اس کے اندر اس کے بعد آپ نے نکال کر دبارا آپ نے اویل ڈالا بھی ہے انجن اویل تو پٹرول تو اس کے بیچ میں رہ گیا ہے نا پٹرول تھوڑا بہت رہ گیا ہے کلچ پیٹس کے بیچ میں کیونکہ 5-10 منٹ کے لیے انجن اویل اس کو آپ نے اون کیا تھا جب آپ بائیک کو چلائیں گے نا اس کے بعد اویل ڈالنے کے بعد بھی انجن اویل تاب بھی پٹرول کہیں گے بیچ میں رہ گا اور جیسی آپ چلتی بائیک پر آپ کلچ اس لکھ سے دبائیں گے چھوڑیں گے تو آپ کی بائیک جو کلچ پیٹس ہیں وہ بھی وہاں پر کہیں گھسیں گی فٹا پٹ آگا پتہ ہی نہیں لے گا لیکن آپ کو ایسا ایسا جو ہے رنگ سانت آپ کے سامنے دیکھنے کو ملے گئے اس کے علاوہ کرنگ شاپٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں آپ کے بائیک کا ٹائمینگ چین اور پھر ٹائمینگ چین کے ساتھ لگے ہوتی ہے کیم اور کیم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں آپ کے بائیک کے دوکرز اور والو جب بھی کرنگ شاپٹ گھومتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ گھومتی ہیں کرنگ شاپٹ نے ایک چکر لگایا تو باکہ ساری چیزیں انہیں بھی لگایا چکر اور اسی طرح سے اویل پمپنے بھی لگایا چکر جو اویل اوپر طرف بھیجتا ہے یہ ساری چیزیں جب گھومیں گی گیانا گیانا سو دفعہ ایک میٹے میں گھوم رہی ہے اگر آپ نے ریس چھوڑی ہوئے تاب ریس دینے پر بہت زیادہ ریس چھوڑنے پر میں منمم آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ نے پانچ میٹے کے لیے اون کیا تو پچ پان سو دفعہ یہ ساری چیزیں گھومی بغیار کسی انجنیر اویل کے انجنر کو نقصانے سے سخت نقصان پہنچتے ہیں تو آپ کسی صاحب سے پٹرول کو بیچ میں ڈالے گئے انجنر کیے یہ possible ہی نہیں ہے اور ڈیزر بھی خاص طور پر اس کا لیوبرکیشن لیول ہی وہ نہیں ہے وہ اتنا پانی سے ہی پتلہ پٹرول ہوتا ہے سارے آپ کے پارٹ سارے وہ گھسیں گے آپ گھسیں گے تو اس وقت دکاندار کو اگر تو اسی وقت نقصان ہونا تو آپ کیا سکتے ہیں جو پارٹس آپ کے ایک ڈیڑھ دو سال میں گھسنے تھے رنگ پیسٹن وغیرہ وہ اپنے وہ پانچ مند میں سارے گھوا دیئے اس کی گھسابٹ جو آپ نے کارتی آپ اپنے دماغ کے اقلے آکے ہو تو سوچیں اب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ ایکچول میں جو ہوتا ہے ہم لوگ کیوں کرتے ہیں کیا ضرورت پڑتی ہے اور اس کا نیمول بدل کیا ہے اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کیا اس کا جو ہے وہ ان کی ریزن کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے جو انجنر آئیل بڑا گندہ نکلتا ہے باہر سب سے پیارے تو انجنر آئیل گندہ باہر نکلتا ہے کیوں آپ نے ٹائم پہ چینج کیوں نہیں کیا غلطی آپ کی بنتی ہے نا چلے آپ نے کوئی سیکنڈ آئیل بائیک لے بھی لی آپ کی طرف انجنر آئیل گندہ نکلتا ہے تو کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس میں نیا انجنر آئیل لیں تو اگر آپ نے پرانی بائیک لے رہی ہے نا اس میں فلش کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیشہ آپ نے بہت اچھی کوالٹی کا جو ہوتا ہے نا کمپنی کا پورا پر فلش آپ نے یوز کرنا ہے جو کا فلش یہاں پر مارکٹ نہیں ملتا ہے اب پاکستان میں لوکل کمپنیاں بہت ساری بناتی ہیں ان میں کوئی بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے کوئی بہت گندہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہیں پتا جو فلش کا ڈیب ہے اس کے بیچ میں کیا پر آگا ہے ہمیں کچھ نہیں کہا سکتے تو لوکل فلش جو ہوتا ہے یہ آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنا ہوتا اس کی ایوز کیا یوز کرنا ہے وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ نے کرنا ہی ہے انجنر بہت گندہ انجنر بہت گندہ نہیں کر رہا ہے تو اگر آپ نے کرنا ہی آگا پیسے بہت زیادہ ہے تو کام از کام بھی تین سا لے کر چار دار پہ دکھا کوئی ایمپورٹیڈ آپ کو ملے گا فلش کیونکہ بہت سے ایمپورٹ ہوا ہو جس کی کوئی نہ کی گرانٹی ہوتا ہے کہ ہاں یہ کمپنی نے بنائیا لوکل تو ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے ہیں اچھا نکلے بڑا نکلے بڑا نکلے تو آپ کے بہت 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 پیسے ہیں تو آپ کوئی ایمپورٹیڈ جو فلش ہے وہ آپ کی جوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی پرانی بائک لیا ہے دیکھیں اگر آپ کے اپنی بائک جب یوز کر رہے ہیں اس میں بلیک کافی زیادہ بلیک نکلا شروع ہوئے تو یہ آپ کی گلتی بنتی ہے آپ نے ٹائم پر کیوں چیزیں نہیں کیا اور اتنا زیادہ شروع بھی نہیں آتا بلیک ہونے پر اور بل فرض آپ نے سیکنڈ نین لیا ہے اب آپ کہہ دیں کہ اس کا انجن بڑا گندہ نکل رہا ہے تو میں آپ کو بلانٹی دینے والا ہوں آپ شرف یہ ایک کام کریں آپ کا انجن اس کے بعد ایسا نیڈہ لکھل ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایمپورٹریٹی جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں پر آبا فلش یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں کہ ہر پانچ سو آپ بائک نئی دیکھا ہے آپ نے اس کا اوئل نکالا آپ نے یہ بڑا گندہ نکل رہا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تین دفعہ انجن اوئل آپ نے چینج کرنا ہے پانچ سو کلومیٹر پہ ویسے تو کمپنی کہتی ہے کہ دو ہزار کلومیٹر پہ آپ نے چینج کرنا ہے لیکن اگر آپ کا بہت گندہ انجن اوئل نکل رہا ہے تو آپ نے اس کیا کرنا ہے کہ آپ نے نئی بائک ری دی اس کا اوئل کافی گندہ نکلا آپ نے نئیہ ڈببہ لائکہ اس میں ڈال دیا آپ نے بائک کو چٹانا ہے ٹھیک ہے پانچ سو کلومیٹر دو ہزار انچان چٹانا پھر آپ نے پانچ سو با دبارہ چینج کرنا ہے دو دفع ہو گیا پھر آپ نے دبارہ پانچ سو چٹانا ہے اس کے بعد آپ نے نکالنا ہے تو وہ پہلے سے کافی زیادہ قدرے بہتر نکالے گا پھر آپ نے تیسری دفعہ پانچ سو پہ دبارہ آپ نے لوں گھانو اس کو آپ نے چلانے دبارہ پانچسو کلومیٹر اور پھر آپ نے اپنے بائکر جو انجن اویلہ ورن کارنا ہے تو وہ وہاں پہ بلکل ساف نہیں کرے گا اس کے بعد آپ نیاں ڈالیں انجن اویل آپ کا انجن بھی ساف ہو گیا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد آپ ہر دو ہزار کلومیٹر بعد اس کو ریگولر جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں یہ ایک پروپر پرسیس ہوتا ہے اگر یوز کرنا ہے تو ایمپورٹری یوز کرو پیٹرول اور ڈیزل بلکل کوئی بھی دیکھا کسی بھی چیز کا ایک 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 سپوس میرے پاس چپر ہے نا میں اس کو بہت گندے تیرے سے یوز کر رہا ہوں تو وہ اس دن نہیں ٹوٹے گی نا جہاں وہ دو سال چلنی تھی وہاں وہ چھے مینے چلے گی تو یہ چیز ہوتی ہے میں آپ کو یہ ایک اور مسائل دیتا ہوں آپ نے اپنی بائک کا انجن بنوان ہے ٹھیک ہے اب کیا کیا آپ بائک چلا چلو کیا گئے گھر آکے اپنے سارا انجن جو ہے وہ سارا اویل نکال دیا اس کا سارا اویل نکل گیا سات سو ایمل اب آپ نے انجن کھولا تو انجن کے بیچ میں سا نکلے گا نا اویل نکلے گا نا مزید بھی سو ایمل تو بیچ میں پسا ہوتا ہے کیوں کیونکہ سارا باہر نکلتا نہیں ہے اسی طرح جب آپ نے اپنی بائک کو فلش کرنے کے لئے بیچ میں پٹرول ڈالا اویل بھائی جنگہ پر آپ نے اس کا بعد چار پر چلائے پر نیچے سارا جو ہے وہ کھول کر لیکن آپ نے سارا پٹرول باہر نکال لیا کیا وہ نکلے گا پورا نہیں وہ اندر اتنے خانچوں میں پسا ہوگا گیر بوکس میں پسا ہوگا کلچ بوکس بھرا پر آوگا پٹرول سے با کسی دن بھری پر ہوگی اب آپ نے کہہ کے پچھے نیچے سارا پٹرول کال لیا آپ نے سوچا سارا پٹرول نکل گیا اب میں اس میں نیا جو ہے نا اویل لگ ڈالتا ہوں اب میں بائک کو چلاؤں گا ہزاری میرا بائک پر ایچھے چلے گی اس کے بیچ میں پٹرول ہے اور وہ فسا رہے گا جسے آپ کے سب سے پہلے تو کلچ پریٹس جو ہیں وہ خراب ہوگی آپ کے جو رنگ سے ہیں وہ وہاں پر کافی ویک ہوگے جہاں پر ایک سال ڈیر سال چلنے بعد اس نے ویک ہونا تھا اتنا وہ ایک دو دن بھی ہو جائے گے اور پٹرول دیکھیں اگر آپ کو جو انجرین لینا ہے انجرین لینا ہے وہ اگر کالا نکل گیا تھوڑا بہت تو اتنا issue نہیں ہوتا لیکن اگر اندر سے نکل دینا ہے سالجیز وہ کنڈیشن ہوتی ہے آپ نے برینڈ لے کے اپنے خرش یوز کرنا ہے لیکن اس میں بھی اگر آپ کا پیسے نہیں ہے تو آپ پہلے تین انجرین لینا ہے پانچو بھی چین کریں اس کے بعد آپ کی سالجیز سے نکلا بند ہو جائے گی کوئی اتنا issue نہیں ہوتا تو بس برینڈ چاہیتا ہے آج کی ویڈیو کچھ میں نے آپ کو شیئر کرنی تھی میرا نامت ہے بزیز تھانکس این اللہ حافظ